پر آنے والی منظر شہزادی تشریف لائے اور اپنی شیل اور اپنا امام محتر موزدادہ جنال صاحبہ سے حاصل کریں کی پوزیشن حاصل کرنے والے اسلامیہ یونیورسٹی بھالپور کے محمود الحسن ان تمام مراحل سے کامیابی سے گزرنے کے بعد پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے گورڈن کالیج راول پندی کے طالب علم افتخار بٹ دلال صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں ہم آپ کے خیالات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تشریف لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں before i go into formal speech اپنی کروں مجھے نہیں پتا بچوں کا کیا حالت تھا یا تھی but my heart was in my mouth all through سوال آپ لوگوں سے کر رہے تھے لیکن میں بھی i was just very much part of the whole competition میں صرف یہ کہوں گے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ انعامات حاصل کیے ہیں ان کی تو مبارک باڈی اپنی جگہ but otherwise even those جنہوں نے first second position تک نہیں پہنچے i feel the spirit of just being here is a winning situation itself یعنی being here is itself ایک روح ہوتی ہے ایک جذبہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ہماری مزبان نے بھی بتایا کہ all through یہ آٹھ مہینے جو گزرے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے research کیا ہے اپنے بلکہ articles بھی لکھے ہوں گے کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں so it proves کہ اتنی talent ہے اس ملک میں it's just the opportunities اور facilities کی بات ہوتی ہے کہ جہاں بھی بچوں کو مواقع ملیں facilities ملیں وہ بچے ماشاءاللہ جس علاقے میں ہوں جہاں بھی ہوں پاکستان میں آگے بڑھیں گے اور بڑھتے رہیں گے اب اپنی موضوع پہ اور جس طریقے سے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سال ہمارے محترم وزیرعظم نے نیرزہ فرلہ خان جمالی نے because of his affiliation family affiliation with the family of قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ اور ان کے والد کے جو خدمات تھے بلوچستان میں خاص کر تو جب وہ آئے اس عہدے پہ خدا نے ان کو فائز کیا انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم اس محترم یعنی شخصیت جو ہم میں ہیں جس کو ہم mother of the nation بھی کہتے ہیں مادر ملت کے یعنی اس کے جو لقب سے ہم ان کو پکارتے ہیں اس کو یاد کرنا ہے اور پورا سال انہی کے نام پہ it was dedicated in her name اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس dedication کے حوالے سے یعنی جس طرح پی ٹی وی میں ایک role play کیا ہے اور یہ quiz program اگر پیش کیا ہے تو اس میں صرف یہاں کی جو audience ہے within the studios یا اسلام آباد اور کراچی شہر یا دوسرے شہروں کی بات نہیں ہے بلکہ دور دراز علاقوں میں جہاں ٹی وی اور پی ٹی وی